اعوذ باللہ من الشیط والروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم سامین ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آن کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورة النساء آیہ نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم والیخشہ اور چاہیے کہ ڈریں اللہزین وہ لوگ لو اگر ترکو وہ چھوڑیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریتاں دعافہ ذریعہ کہتے ہیں اولاد دعافہ کمزور کمزور بچے چھوڑیں خافو علیہم تو فکر مند ہو وہ علیہم ان پر خافو علیہم انہیں خوف ہو یا فکر مند ہو علیہم ان پر جو بچے انہیں چھوڑے ہیں فَلْيَتَّقُوا پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ اللہ سے وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قَوْلًا صدیدًا سیدھی بات قَوْلًا بَات صدیدًا سیدھی بات تھوڑے سی گہمت کر لیتے ہیں والیخشہ اور چاہیے کہ ڈریں آپ دیکھیں یخشہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ عمر کسی کا ہو جائے گا اور عمر غیب کسی ہو جائے گا والیخشہ اللَّذین لَو شرطی ہو جائے گا تَرَقُوا تَرَقُوا مَازِی ہو جائے گا من حرف جار ہو گیا خلفهم خلف کے فاق نجے زیر من کی وجہ سے آ گیا ہم ضمیر آ رہی ہیں ذریعتا دعافا کمزور اولاد یہ ذریعہ اور دعافا یہ صفت ہو گی اس کی اولاد کی خوافو مازی ہو جائے گا علیہم ان پر فَلْيَتَّقُوا پھر عمر کا سیگار ہے اور وَلْيَقُولُ پھر عمر کا سیگار ہے قَوْلًا سدھیدہ سیدھی بات اور چاہیے کہ وہ لوگ اگر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو انہیں ڈھرنا چاہیے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سدھیدہا پس وہ ڈریں اللہ سے اور سیدھی بات جو ہے وہ کہیں تو دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطلہ نے یہ اشارت فرمایا کہ اگر لوگ بننے کے قریب ہوں اور وہ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کہ کمزور ہیں تو انہیں ان کے لیے بھی وسیعت کر لینی چاہیے وہ ان پر ڈریں خوافو مازی ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک وطلہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بننے کے بعد ان کے اولاد بے سہارا ہو جائے اور مرتے وقت انہیں اگر اندیشہ ہے کہ وہ بے سہارا ہو جائے گی تو وہ ان کے لیے وسیعت کر جائیں اللہ تبارک وطلہ نے فرمایا خوافو علیہم انہیں ان پر فکر مند ہونا چاہیے فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُونُ قَوْلًا سَدِيدًا اور انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پکی اور سیدھی بات کہنی چاہیے ٹھیک ہو گیا تو مہتم سامین آج کی اس آیت مبارکہ کا حمیم پر اختیدام کرتے ہیں آخر میں ہم اللہ تبارک وطلہ کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ اللہ اس آیت مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے اپنی مرہوم والدہ کی دعا مخفرت اور دعا سال اس ثواب کے لئے پیش کرتا ہوں اے ربی زلجلال علی کرام اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مخفرت فرما انہیں جنت الفردوس میں علا مقام بتا فرما آمین